اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کوک بک آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی مزیدار والنٹ کھیر یعنی اکھروڑ کی کھیر رائس والنٹ پودنگ چلتے ہیں ریسپی کی طرف رائس پودنگ بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ہاف کپ رائس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہوگا ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے بعد اب اس کا پانی سارا نکال کر اس کو ائر ڈرائی کریں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے آدھا کپ اخروٹ آدھا کپ پسہ ہوا ناریل آدھا کپ چینی تین چھوٹی لائچی اس کو ہمیں پیس لینا ہے ہاتھ سے گرش کر لینا ہے اور ایک ٹی سپون میدہ دو ٹی بل سپون کنڈنس ملک اور آدھا لیٹر دودھ سب سے پہرے ہمیں ائر ڈرائی جو رائس رکھے تھے وہ اور آدھا کپ اخروٹ اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد ایک پین میں ہمیں آدھا لیٹر دودھ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کرشٹ کیوی الائچی ڈال دینی ہے اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس کے بعد جب پیسا ہوا کھوپ پیسا ہوا اخروٹ اور چاول وہ دودھ میں شامل کر دینا ہے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد اس میں ناریل پیسا ہوا چینی اور کنڈنس ملک شامل کر دینا ہے اور مزید پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکاتے ہوئے آنچ کو سلو رکھنا ہے اور چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی لمس نہ بنے اس کے بعد اس میں آدھا تی سپون میدہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ میدہ جو ہے وہ اس میں لمپ نہ بنائے آنچ بلکل سلو رکھنی ہے اور اس کو مزید دس منٹ پکانا ہے ہلکی آنچ پر اور وفے وفے سے چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بنے کھیر کو اس وقت تک پکانا ہے تب تک کہ کھیر گاڑی نہیں ہو جاتی تقریباً اس کا ٹوٹل کوکنگ ٹائم ہوگا 20 سے 25 منٹ آپ کو سلو آنچ پر اس کو پکانا ہے کھیر کو گاڑا کرنے ہیں یہاں پہ کھیر گاڑی ہو گئی ہے اور بالکل ریڈی ہے کھیر کو آئیڈیلی ہم پوری کے ساتھ کھاتے ہیں پوری سمپل طریقے سے جس طرح بنتی ہے وہی طریقہ ہے اس کو پوری کے ساتھ سرف کریں اور انجوائی کریں ہماری ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تینک یو موسیقی